کہ وہاں پہ جتنا بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں تقریبا 90% جو ہاتھیں وہ پاکستان کر رہا ہے کیونکہ ہم وہاں کے خود آئی ویٹنیس ہیں ہم نے یہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوئے ہیں کہ وہاں پہ آپ افغانستان جا چکے ہیں امریکہ کی جو انوالمنٹ افغانستان میں رہی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پاکستان انوالو تھا اس کے پیچھے بھی کہہ لیں یا اس کے ساتھ پاکستان کی انوالمنٹ رہی ہے پاکستان جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کی خاطر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ افغانستان میں امریکنز کو جو ہے وہ آنے دیا ہے اس چیز میں ہمیں مطلب ہر چیز میں ہمارے لیجین کو گھسیڑنا نہیں چاہیے اگر آپ کو لگ رہے کہ آپ سمٹائمز مسلم کنٹریز کے علاوہ کسی اور کنٹریز سے کوئی پینیفیٹ آپ لے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ طالبان کے ٹیک آور کے بعد ہمارے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جائیں گے یا پاکستان کا پوزیشن سٹرانگ ہوگی جو اب ہمیں دیکھنے میں نہیں نظر آرہی تو اٹ مینز کہ ہمارے جو سیکیورٹی ڈیوائز کرنے والے ادارے ہیں وہ عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے ہیں اور انڈیا بھی اس ستاک میں بیٹی ہوئی ہے کہ ہم ہمارے مطلب پاکستان کے خلاف ہم اپنے ان کے کہ افغانستان کی گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے انڈیا سے کہ وہ ان کی آرمی کو یعنی افغانستان آرمی کو ٹرینڈ کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان بہت اس چیز کو تاثر دیا جاتا تھا پاکستان میں کہ افغانستان میں جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے تو بڑا اچھا تعلق ہو جائے گا پاکستان اور افغانستان کا اور مل کے وہ آگے بڑھیں گے لیکن اب انہوں نے مطلب بلکل آوائیڈ گر دیا پاکستان کو جی میرے خیال میں تو آپ کے سوال میں آپ کا جواب موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ طالبان کے ٹیک آور کے بعد ہمارے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جائیں گے یا پاکستان کو پزیشن سٹرانگ ہوگی جو اب ہمیں دیکھنے میں نہیں نظر آ رہی تو it means کہ ہمارے جو security device کرنے والے ادارے ہیں وہ عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پوری طرح ان کو facilitate کرتے رہے ہیں Americans کو انقلاب میں ہم نے facilitate کیا ہے پھر ہمارے حساس اداروں کے جو آ چیف ہیں وہ وہاں پہ کہے ہیں انہوں نے طالبان کی government فارم کروایا لیکن دوسری طرف اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے بالکل ایک turn over لیتے ہوئے وہ انڈین کیمپ میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ ہماری جو ہے فوج کو device کریں نہ صرف فوج کو device کریں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جو ان سے یہاں پر آئیں دوبارہ سے اپنا یہاں پہ بیزنس کریں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں مختلف پروڈیکٹس پہ کام کریں ایون یہاں پہ آپ جو ان سے اپنا کونسل خانہ بھی بنائیں دوبارہ سے اس میں یہی میں بات بسیکلی وہی کر رہا تھا کہ ہماری جو ہے وہ security policy جو ہے وہ جو security establishment ہے ان کی طرف سے جو policy device کی گئی تھی سارے معاملے کو deal کرنے کے لیے وہ کوئی independent policy نہیں تھی اگر آپ اسے independent بھی کہیں تو ابھی ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ reasonable نہیں تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے American dictation میں ساری policy بنائی اس کے بعد دونوں ہم نے فریقوں کو جو ہے وہ help out کیا کہ وہ اس crisis سے نکلیں لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا مر رہا ہے نقصان ہمیں ملا تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہماری جو security تھی security ادارے تھے security policy تھی وہ اس کا failure ہے یہ سارا تو لاسٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے یہ جو step اگر افغانستان government لے رہی ہے افغانستان کو defense کے معاملے میں فائدہ ہوگا as compared to Pakistan اگر وہ پاکستان سے training لیتے تو اب وہ انڈیا سے لے رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں کوئی sentimental ہونے والی بات نہیں ہے چیزوں کو reality کے ساتھ دیکھیں تو پاکستان سے اتنا فائدہ نہیں ہے طالبان کو یا ان کے government کو جتنا انڈیا سے ہے کیونکہ انہوں نے ایک country چلانا ہے اس کی government میں آئے ہیں پہلے وہ proxy war لڑتے رہے ہیں وہ الگ بات ہی لیکن government چلانا بالکل different ہے تو ان کو پیسے چاہیے aid چاہیے military چاہیے defense چاہیے وہ ساری چیزیں چاہیے تو obviously وہ پاکستان اس condition میں نہیں ہے کہ پاکستان خود crisis کا شکار ہے آپ نے اپنے economic crisis دیکھ رہے ہیں ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں تو اس صورت میں پاکستان کو پاکستان ان کو اس طرح help out نہیں کر سکتا جس طرح انڈیا کر سکتا تو reality یا حالات کا وہ کہہ رہے ستم کہہ لے یا حالات کا جو جبر کہہ لے وہ یہی ہے کہ ان کو انڈیا کے ساتھ ہی جانا ہے اور وہ آج اب کی بات نہیں ہے آئندہ بھی وہ اسی country کے ساتھ جائیں گے جہاں سے ان کو aid ملے گی جہاں سے ان کو بہتر جو ہے وہ facility ملیں گے تو یہ ایک اچھی policy کسی بھی government کی کسی بھی ملک کی کسی country کی اچھی policy ہے کہ جہاں فائدہ ہو وہاں جانا چاہیے نہ کہ اپنا ایک وہ دوستی دکھانے کے لیے جی بس میں ایک نقصان ہے یا فائدہ میں چائنا کے ساتھ رہوں گا میں اٹلی کے ساتھ رہوں گا میں رشیہ کے ساتھ رہوں گا جی بالکل ایسے ہی ہے اور میرے خیال میں میری suggestion بھی یہی ہے کہ ہمارے جو security ادارے ہیں ان کو ایک independent جو ہے وہ security policy بنانی چاہیے جس میں ہمارا national جو interest ہے وہ سب سے پہلے ہو نہ کہ ہم کسی اور کی dictation پر کوئی قدم اٹھائیں تو یہی ہے کہ آپ جب ایک independent جو ہے وہ security policy device کریں گے تو آپ کو ایسے failures کا ایسے setbacks کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو ہمیں recently جو ہے وہ ہوا ہے بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام عائشہ چاہاں کرتی ہیں میں student ہوں میراج کا topic یہ ہے کہ افغانستان گورنمنٹ نے انڈیا سے request کی ہے کہ وہ افغانستان آرمی کو trained کریں تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی مطلب جب افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ آئی take over کیا طالبان نے تو تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے اور پھر ہماری آرمی کو بھی number one کہا جاتا ہے مثلا ہم لوگ کہتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ہمارے سے کیوں نہیں training لی وہاں پہ کیوں چلے گے basically ان کو کیونکہ پاکستان ان کو اتنا زیادہ support کیا تھا تو آرمی بھی آت کے کہنے کے مطابق واقع ہماری number one آرمی ہے بس ہمیں یہ کہا جاتا ہے بتایا جاتا ہے ویسے اگر world ranking دیکھیں تو پھر کچھ اوری graph نظر آتے ہیں لیکن واقع ہماری آرمی جو ہے نا وہ انڈیا کی آرمی کی نسبت strong ہے برد شاید ان کو ان کا ساتھ جب وہ beneficial لگ رہا ہے ان کو جس میں ان کا فائدہ نظر آیا انہوں نے وہی step لیا ہے اور دیکھے کرنا بھی یہی چاہیے انڈیا کی آرمی سے ہماری آرمی strong ہے let's pose ہے تو پھر انہوں نے افغانستان government ہے بھی مسلم country ہے ہم بھی مسلم country ہیں پھر ہمارے سے training لے لیتے ہیں اگر ہماری ان سے بہتر آرمی تھی تو اچھی training دے دیتے ہیں actually اس میں انہوں نے religion کو ایک side پہ رکھ کرنا تو پھر فیصلہ کیا ہے جس میں ان کو ان کو اپنی قوم کے بلائی جس میں نظر آ رہی ہے انہوں نے وہی step لیا اور ہمیں کرنا بھی یہی چاہیے جس چیز میں ہمیں مطبع ہر چیز میں ہمارے religion کو گسیڑنا نہیں چاہیے اگر آپ کو لگ رہے کہ آپ sometimes مسلم country کے علاوہ کسی اور country سے کوئی benefit آپ لے سکتے ہیں تو آپ کو لینا چاہیے آپ کو کرنا چاہیے ان سب چیزوں کو ایک side پہ رکھ کے تو اب آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ مطلب let's suppose اگر وہ انڈیا کی آرمی سے training لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا یا اگر وہ پاکستان کی آرمی سے training لیتے تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ ہمارے پہلے بھی کیا کہتے ہیں تعلقات آپس میں رہے ہیں دفاعی تعلقات رہے ہیں تو اگر اس سے اب وہ انڈیا سے لے رہے ہیں تو میرے خیال میں ہمارا جو یہ relationship ہے نا defense کا یہ اور مضبوط ہوتا اگر وہ پاکستان سے لیتے تو but ٹھیک ہے اس country شاید وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی علاوہ بھی ان کے دوسرے countries کے ساتھ جو ہیں وہ defense کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر اور حال تعلقات چاہتے ہیں اپنے تعلقات کیونکہ اب انہوں نے اس دنیا میں رہنا ہے سب کے ساتھ چلنا ہے صرف پاکستان کے ساتھ تو نہیں نہ چلنا تو اپنے ملکی ترقی کے لیے اس کی فدا کے لیے ان کی یہ ضرورت ہے کہ یہ اور countries کے ساتھ بھی جو ہے وہ مل کے کام کریں اور contribution کریں اور یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کچھ غلط نہیں ہے السلام علیکم آپ کا نام میرا نام صیف اللہ ہے کیا کرتے ہیں میں یہاں پہ student ہو پنجاب انیورسٹی میں میراج کا topic یہ ہے کہ افغانستان government نے request کی ہے انڈیا کو کہ آپ ہماری آرمی کو train کریں جبکہ تاثر پاکستان میں یہ دیا جاتا تھا کہ افغانستان میں جب سے طالبان کی حرومت آئی ہے پاکستان کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے اور بطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں سپورٹ بھی کیا کہا یہ جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے ہمارے سے training لینے کی جائے ملکہ ہماری آرمی سے training لینے کی جائے انڈیا کو کیوں select کیا کیا سمجھتے ہیں آپ یہ تو یہ کہ انڈیا اور پاکستان کے 1947 سے پہلے ان کے classes اور اسی بنیاد پہ وہ برے سغیر میں الگ بھی ہوئے کیونکہ دو کومی نظریہ وہ ہندوستان ہے اور یہ پہ مسلم تھے تو اسی بنیاد پہ اور پاکستان اور افغانستان کے بھی اس طرح clashes چل رہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں طالبان پاکستان میں ہو کہ پاکستان کے ایریا میں بارڈر کے اس سائیڈ پہ train ہو رہے اور اس کے بعد ہمارے علاقے میں اس کو جہاد کے نام پہ وہاں پہ فساد پہ لارہے جائے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں مطلب ہمیں تو ادھر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم نے بہت سپورٹ کی ہے افغانستان کو ہم وہاں کے خود آئی ویٹنس ہیں ہم نے یہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوئے ہیں کہ وہاں پہ آپ افغانستان جا چکے ہیں جی ہمارے جو ابھی فاٹہ ایریاز ہیں وہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ بلکل ٹچ ہے ہم وہی سے بیسکلی ہمارا تعلق وہی سے ہے وہاں کے جو ایک جرنل پبلیک ہے افغانستان کی ان کی کیا رائے پاکستان کو لے کر ان کی مطلب پاکستان سے ان کے بہت گلے شک ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ جتنا بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں تقریبا نائنٹی پرسنٹ جو ہاتھیں وہ پاکستان کر رہا ہے کیونکہ ہم نے خود دیکھا وہ یہ سمجھتے ہیں مطلب کر رہا ہے یہ سمجھتے ہیں اور اسی بنیاد پہ افغانستان نے پاکستان کو دکھانے کے لئے پاکستان کو کم وہ کرنے کے لئے انہوں نے مطلب پاکستان کے خلاف ہم اپنے ان کے جو نائبر کنٹریز ہیں ان میں سے کچھ ان کے اس طرح وہ پیدا کرے ہے بھی مسلم کنٹری پر وہ پاکستان کو صرف دکھانے کے لئے انہوں نے انڈیا کو ریکویسٹ کیے کہ ہمارے آرمی کو ٹرین کر لے اور ان سے مدد بھی مانگئے اور اس طرح بہت سارے اور بھی فیلڈوں میں انہوں نے مدد مانگئے ایڈیوکیشن میں اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹس کرے ہیں انڈیا یہاں پہ افغانستان میں آگے اور یہاں پہ اپنی امبیسی کو بھی ری اوپن کرے مطلب بہت سے وہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تلقات بہتر ہوں یہی تو میرا ٹاپک ہے یہی تو کوئسٹن ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں تلق بہتر کر رہے ہم نے تو انہیں سپورٹ کیا ہم نے انہیں گندم بھی دیتے رہے ویٹ بھی دیتے رہے ہمارے تلق کیوں نہیں بہتر کر رہے اصل میں یہ ہے کہ وہاں سے مطلب وہاں پہ جو جنگ ہوئی تھی افغان مہاجر بھی انہوں نے پاکستان میں ہم نے انہیں بھی پناہ دیا پر اصل یہ نہیں ہے ان کا وہ یہ ہے سوچ اور انہوں نے جو خود دیکھا ہے یہاں سے جو طالبان جاتے ہیں طالبان ایک سمام اس کو ٹیررز بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جہاں پہ طالبان ہوتے ہیں ہمارے خود اپنے علاقے اس چیز سے بہت مطالبانوں کے وجہ سے متاثر ہے بہت زیادہ متاثر ہے بنیہ میں اگر سروائیو کرنا ہے تو اس کی پالیسی یہی ہے جیدر آپ کو جس کنٹری سے فائدہ ملے چاہے وہ مسلم کنٹری ہے یا نون مسلم کنٹری ہے فائدہ لینا چاہے اور میں تو خود میرے پانٹ اف یو یہ کہ اگر ہم یہ چاہے کہ افغانستان سے پاکستان مطلب سائٹ پہ ہو جائے مطلب اس میں وہ انٹرسٹ نہ لے اس میں وہ انٹرفیر نہ کرے تو میں یہ سمجھتا ہے کیونکہ افغانستان انشاءاللہ کچھ سالوں میں کچھ سالوں میں پاکستان اور جتنے بھی نائبر کنٹریٹ سے اس سے زیادہ ترکی کر لے گا بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام حمدد اسلام کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹ ہوں اچھا زبردست میرے آج کا ٹاپک یہ ہے کہ افغانستان گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے انڈین گورنمنٹ سے انڈین آرمی سے کہ وہ افغانستان کی جو آرمی ہے یا جو وہاں کی فوج ہے اسے ٹرینڈ کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے ہمارے یہاں تو تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ پاکستان دیا جاتا ہے ابھی بھی کہ پاکستان کے آرمی نمبر وان ہے اور پھر افغانستان کے ساتھ تعلقات بھی ہمارے کیونکہ مسلم کنٹری ہے اور تعلقات اچھے ہیں ہم ان کی سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں تو اب جب مطلب ٹریننگ کی باری آئی ہے تو وہ انڈیا کے پاس چلے گئے ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ اس میں دیکھیں کئی چیزیں ہیں مطلب ایک تو یہ ہے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں وہ اسلامی کنٹری ہے تو یہ ہے اور وہ ہے تو اس میں جو ہے جو دکھایا جاتا ہے ہمیشہ ویسا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں نہیں اس میں ظاہر ہے اس میں کئی طرح کی چیزیں ہیں جیسے پبلک اپینین ہے یا وہاں کی پبلک کا کیونکہ جو امریکن وار رہی ہے افغانستان کے اندر تو اس میں لوگوں کی ایک عام جو ایک اپینین ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ہاں ہمیشہ سے حالات خراب رہی ہیں یعنی افغانستان کے لوگوں کی اپینین یہ ہے کہ امریکہ کی جو انوالمنٹ افغانستان میں رہی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پاکستان انوالو تھا اس کے پیچھے بھی کہلیں یا اس کے ساتھ پاکستان کی انوالمنٹ رہی ہے پاکستان جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کی خاطر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ افغانستان میں امریکنز کو جو ہے وہ آنے دیا ہے یہاں پر اڑے دیا ہیں تو یہ تو اب ظاہر ہے مدھئے ڈھکی چھپی بات تو کوئی نہیں ہے ظاہر ہے کھلی بات ہے عام بات ہے اور جو باقی آپ کا سوال ہے اس میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے بنیادی طور پر پالیسی جو میکرز ہیں خاص طور پر ان کا بہت بڑا فلاو ہے ٹھیک ہے افغانستان میں طالبانیزیشن یا طالبان طالبان کی جو گورنمنٹ آئی ہے ٹھیک ہے وہ آنے بر بڑے پاکستان میں جیشن بھی منائے گئے کہ لو جی اب تو افغانستان میں طالبان کی حکومت آگئی ہے اور پاکستان کو بہت سپورٹ ملے گی اور طالبان کو شاید بنایا ہی پاکستانی گورنمنٹ نے یا پاکستان کی آرمی نے تو اب وہ بلکل کنارہ کر گئے ہیں نہیں یہ ڈیسیپشن ہے بہت بڑی ہے میرے خیال میں مطلب یہ ممکن نہیں ہے یہ جو ڈیسیپشن جو ہمیں دکھائی گئی مطلب تھروں میڈیا تھروں جو ہے ہمارے سٹیٹس جو پالیسی میکرز ہیں سٹیٹ ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کی طرف سے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے یا تو وہ لوگ اے ہسٹوریکل ہیں یا پھر ہم جو ہیں ہم لوگ اے ہسٹوریکل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو طالبان کی حکومت کا آنا ہے وہ کس طرح سے مطلب وہ ایک جو گلوبل آرڈر ہے ٹھیک ہے پورے کا پورا جو گلوبل پلٹیکل سٹرکچر ہے اس سے خود کو کیسے الگ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے طالبانائیزیشن کا جو پورے کا پورا گورنمنٹ کرنے کا طریقہ جو وہ بات کرتے ہیں وہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ چل سکے ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے جو ان کو اتنا زیادہ اون کیا ٹھیک ہے ہمارا ہماری ہونے چاہیے تھے کہ ہماری پوزیشن بہت نیوٹرل رہتی ٹھیک ہے بلکل ایسے یہ لیکن ہم نے جس دن طالبان نے ٹیک آور کیا ہمارے یہاں کے ہر انسان نے ملوہر ایک جو تھوڑا بہت پڑا لکھا یا جو تھوڑا